بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پیارے بچوں کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں آپ لوگ خوش و خورم ہوں گے جی تو بچوں آج ہم یونٹین کا آغاز کرتے ہیں اور اس میں موضوع ہے آیادت جب کوئی بیمار ہوتا ہے تو ہم اس کو پوچھنے کے لیے جاتے ہیں یا بیمار کی بیمار پرسی کی جاتی ہے تو اس کو کہتے ہیں آیادت اس میں ہمارا عنوان ہے شان بیمار ہوا پہلے اس کی پڑھائی کرتے ہیں شان بیمار تھا امی اور ابو بہت پریشان تھے دادا جان اور دادی جان بھی فکر مند تھے شان کئی دن سے سکول نہیں گیا تھا جماعت کے سب بچے اسے یاد کر رہے تھے مس اور بچوں نے جماعت میں شان کے لیے دعا کی اور ایک دن سب بچوں نے اس کے لیے کارڈ بنائے شان کا بائی احمد اسی سکول میں چوتھی جماعت میں پڑھتا تھا چھٹی کے وقت بچوں نے وہ کارڈ احمد کو دیئے احمد گھر گیا تو امی شان کو دوا پلا رہی تھی اور وہ روتے ہوئے کہہ رہا تھا نہیں پیوں گا نہیں پیوں گا یہ بہت کڑوی ہے شان دوا پینے سے تم ٹھیک ہو جاؤگے امی نے کہا جی پہلے مشکل الفاظ کو خط کشیدہ کرتے ہیں بیمار پریشان فکر من جماعت یاد دعا کارڈ چوتھی چھٹی دوا کڑوی یہ مشکل الفاظ ہے اب اگلے صفحے کی پڑھائی کرتے ہیں احمد نے کہا شان اگر تم دوا پی لوگے تو میں تمہیں ایک چیز دوں گا شان نے پوچھا کیا چیز احمد نے کہا نہیں پہلے دوا پیو شان نے بڑی مشکل سے دوا پی اور احمد سے کہا اب بتائیں کیا چیز ہے احمد نے کہا آنکھیں بند کرو شان نے آنکھیں بند کی اور جب کھولی تو اس کے سامنے اتنے سارے پیارے پیارے کارڈ رکھے تھے اس نے جلدی جلدی نام پڑھے عریشہ حماد اسامہ علی مریم آیان نیہ اور یہ کیا منیب نے بھی بھیجا ہے وہ تو مجھ سے ناراض تھا لیکن شان اب تو سب بچے تمہیں یاد کر رہے ہیں اس لیے جلدی ٹھیک ہو جاؤ اس کے بعد شان دوائی آرام سے پی لیتا تھا تاکہ جلدی ٹھیک ہو جائے اس کا بخار اتر گیا اور اس نے اسکول جانا شروع کر دیا شان کو صحت مند دیکھ کر امی ابو احمد دادا جان دادی جان میس اور بچے سب بہت خوش ہوئے اب مشکل انفاظ کو خط کچھیدہ کرتے ہیں یہاں سے جی مشکل آنکھیں کھولیں اور جلدی عریشہ اسامہ عریشہ اسامہ علی مریم آیان نیہ منیب یہ نام بھی آپ کو لکھنے آنے چاہئے ہیں اس لیے اس کا خط کچھیدہ کرواری ہوں ناراض اس کے بعد ہے ٹھیک بخار سہت من جی بچو اب ہم مشکی طرف آتی ہیں درست جواب کے دائرے میں رنگ بھریے شان اگر کے یہ بیمار اس کے بعد ہے امی اور ابو بہت ڈیش تھے خوش اداس پریشان جی پریشان تھے یہاں پہ آپ نے لکھنا ہے اس کے بعد شان کئی دن سے نہیں گیا تھا کہاں نہیں گیا تھا جی سکول یہ یہاں پہ رنگ کرنا ہے آپ نے اور یہاں پر آپ نے لکھنا ہے بچوں نے ڈیش کے وقت کارڈ احمد کو دیئے چھٹی کے وقت کس وقت چھٹی کے وقت یہاں رنگ بڑھنا ہے اور یہاں آپ نے لکھنا ہے ٹھیک دوائی ڈیش میٹھی تھی کڑوی تھی کڑوی اس کو رنگ بڑھنا ہے اور یہاں پر آپ نے لکھنا ہے اس کے بعد ہم اگلے مشق کی طرف آتے ہیں جی جب کوئی بیمار ہوتا ہے تو آپ کیا کرتے ہیں آپ جو کام کرتے ہیں ان پر ٹک کا نشان اور جو نہیں کرتے ہیں ان پر غلط کا نشان لگانا ہے دواب پھلاتے ہیں جی ہاں شور مچاتے ہیں نہیں اس کے پاس نہیں آتے یہ بھی کروس کیونکہ آتے ہیں آپ لوگ ظاہر ہے جب وہ کھانے پھینے کا پوچھتے ہیں دوا کا پوچھتے ہیں بیمار پرسی کرتے ہیں تو پھر اس کے پاس آنا پڑتا ہے اس کے لئے دعا کرتے ہیں جی باتیں کرتے ہیں جی ہاں حرام حرام سے باتیں کرتے ہیں پانس پڑھتے ہیں جی ہاں اس کہانی کا پہلا پیراغراف خوشکت لکھی کہ اور املاع کے لیے یاد کیجئے کونسا پیراغراف ہے اس کا پہلا پیراغراف یہ والا شان بیمار تھا امی اور ابو بہت پریشان تھے یہاں سے یہاں تک یہ پہلا پیراغراف بنتا ہے اور یہ اپنے خوش خرط لکھنا بھی ہے اور املا کے لیے بھی تیار کرنا ہے اس کے بعد ہے الفاظ بنائیے ارکان سے الفاظ ملائیے بخار یہ لکھا ہوا ہے بخار اسی طرح بی بازری ہے بی میم الف مار اسکن بیمار یہ اس طرح بیمار بی مار اور کتار یہ چھٹی چھٹی پکار اور مشکل اس کے بعد ہے سوالوں کے جواب شان کے ابو اور امی کیوں فکر مند تھے شان کے ابو اور امی اس لیے فکر مند تھے کیونکہ شان بہت دنوں سے بیمار تھا شان کا بھائی کون سی جماعت میں پڑتا تھا شان کا بھائی چوتھی جماعت میں پڑتا تھا مس اور بچوں نے شان کے لیے کیا کیا مس اور بچوں نے شان کے لیے دعا کی اور اس کے لیے کارڈ بنائے شان سے کون ناراض تھا جی شان سے منیب ناراض تھا شان نے سکول جانا کب شروع کیا شان کا جب بخار اترا تو اس نے سکول جانا شروع کر دیا یہاں تک اس کے سوالوں کے جواب یہ نیچے لکھی ہوئے جملوں میں اسم پر دائرہ بنائیے جیسے میری پتنگ کہاں ہے تو پتنگ کے دائرہ لگانا ہے وہ دیکھو ہوای جہاز اڑ رہا ہے ہوای جہاز کی اوپر آپ نے دائرہ لگانا یوں کر کے نانی جان سو گئی یہ نانی جان دادا جان علی اور یہ بستہ جی اب ہے ان الفاظ کے متضاد لکھئے آہستہ کا کیا ہے جلدی یہ آپ نے یہاں لکھنا ہے اتر چڑھ یہ خوش اداس یہاں پہ لکھنا ہے اور شروع ختم یہ والا لکھنا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہے ان ناموں کو حروف تہجی کی ترطیب سے لکھئے تو کیا لکھیں گے یعنی یہ الف بے پے تیٹے سے جو ہے نا یہ حروف تہجی کہلاتے ہیں اب اس میں الف والے کون سے ہیں یہ دیکھیں احمد اسامہ ایان یہ اپنے پہلے لکھنے احمد لکھا ہوا ہے اسامہ ایان جی اس کے بعد کون سے ہے پے تیٹے سے کا تو کوئی نہیں ہے جیمچے کا بھی نہیں ہے تو ہے ہے کا کون سے ہے حماد یہاں پہ آپ نے لکھنا ہے حماد حماد اس کے بعد یہ شین سے شین سے کیا ہے شان یہاں پر آ جائے گا شان اور اس کے بعد کون سے ہے این این سے عریشہ عریشہ اور یہاں پر علی ٹھیک ہے اس کے بعد کون سے ہے جی یہاں پہ یہ میم 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 کا ہے مریم مریم اور میم سے ایک اور لفظ بھی ہے منیب جی منیب اور آخر میں آئے گا نیہا نیہا یہ نام آپ نے لکھنا ہے ٹھیک ہے یہ آپ کا آج کا سبق ختم ہوتا ہے امید کرتی ہوں آپ سب کو بہت اچھی طرح سے سمجھ آ گیا ہوگا اور اس کو آپ نے اچھی طرح سے لکھنے کی پریکٹس کر دیئے ٹھیک ہے اللہ حافظ موسیقا ہم موسیقا